امریکہ اور ایران میں جاری تنا تنی کسی سے چھپی نہیں ہے اسرائیل اور حماس میں یہ دچھڑنے کے بعد سے دونوں کے تلخ رشتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے اسی کے چلتے ایران اپنے ہتھیاروں کے جکھیرے میں آئے دن نئے نئے ہتھیاروں کو شامل تو کرتا ہی ہے ساتھ ہی ان ہتھیاروں کی نمائش کر کے اپنے دشمنوں کو چیتاونی بھی دیتا رہتا ہے اور ایران کی مسائل پاور یہ جتانے کی کوشش ہے کہ امریکہ یا اسرائیل نے اگر ایران پر حملہ کیا تو اسے اس سے نپٹنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ سکتا ہے اس بیچ اسلامی ریولوشنری گارڈ کاپس یعنی آئی آر جی سی کے ایڈوائزر نے خلاصہ کیا ہے کہ ایران نے اپنے ایر ڈیفینس کو اور مجبوط کر لیا ہے ایران نے اپنے تیسرے خوردار ٹیکٹیکل ایر ڈیفینس سسٹم کو امریکی ویمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے بریگیڈیا جنرل علی ریزا بلالی نے ایران کی فارس نیو جیجنسی کو دیئے انٹرویو میں سودیشی ایر ڈیفینس سسٹم کی طاقت کے بارے میں وستار سے بتایا بلالی آئی آر جی سی ایرو سپیس فورس کے ایڈوائزر ہیں جنہوں نے حالیہ ورشوں میں بڑے پیمانے پر پرگتی کی ہے اور کئی آکرامک اور ڈیفینسیو میسائل سسٹم کو بنایا ہے جو کہ حالیہ ایران اسرائیل ٹکراو میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہیں بلالی نے کہا کہ تیسرا خوردار ٹیکٹیکل ایر ڈیفینس سسٹم میڈل ایسٹ میں امریکہ سے نپٹنے کے لیے خاص طور سے ڈیزائن کیا گیا ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران کا یہ سسٹم اپنی ٹیکٹیکل اور آپریشنل خاصیت کے چلتے روس کے بک آٹومیٹک میڈیم رینج مسائل سسٹم سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے جو قریب سو ٹارگٹس کا پتہ لگا سکتا ہے چار کو نشانہ بنا سکتا ہے اور ایک سمیہ میں ایک لکش پر دو مسائلوں کو گائیڈ کر سکتا ہے اسے سب سے پہلی بار دوہزار چودہ میں آئی آر جی سیو پلپڈیوں کی پردرشنی میں دکھایا گیا تھا شروعات میں اس سسٹم کی ٹارگٹ رینج پچھکتر کلومیٹر ہی تھی جس کی مسائل اور ریڈار ٹیکنالوجی میں اضافہ کر اسے بڑھا کر دو سو کلومیٹر کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ تیسرے کھورداد کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ٹکراؤ کے وقت ایران کے ائر ڈیفنس بھل اس کی بیٹری کو تورن تینات کرنے کی شمتہ سے لیس کر سکے ایران کا کھورداد سسٹم تب سرکھیوں میں آیا تھا جب اس نے سال دوہزار انیس میں ہارموز سٹریٹ کے اوپر ایک امیریکی آر کیو فور گلوبل ہاگ ڈرون کو مار گرایا تھا آر کیو فور ایک لمبی دوری کا ملٹی رول انمینڈ ایریل سسٹم ہے ایسے میں یہ سسٹم کافی سفل ثابت ہوا تھا اس ائر ڈیفنس سسٹم کی خوبیوں کی بات کریں تو اس کا وزن دو سو کلوگرام ہے وہیں اس کی سپیڈ میک تین اور میک چار ہے اس کی لمبائی تین دشملوں پانچ میٹر سے چار میٹر تک ہے یہ ایک ساتھ آٹھ مسائلیں داگنے کی طاقت رکھتا ہے گوھر طلب ہے کہ ایران ہمیشہ سے سودیشی ہتھیاروں پر وشواس کرتا آیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایرانی نیتا اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ ایران کو اپنے ہتھیار وکسط کرتے سمیں ہمیشہ اپنے دشمنوں کی یدھشکتی کو دھیان میں رکھنا چاہیے ایسے میں تھرڈ کھوردار دیئر ڈیفنس ایرانی بلوں کو اپنی طاقت کو تیزی سے جھٹانے اور لانچنگ حالات سے پیچھے ہٹنے کی قوت دیتا ہے